امرار خان اور بشرا بی بی کے نکاح کو غیر قانونی اور حرام قرار دیا گیا آخر کار عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سناتی اور امرار خان کو بہت بڑا دھجکہ لگ گیا اسلام علیکم کاشیف یونیورس کو دیکھنے والے ناظرین اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم آپ کی طرف انتہائی اتھینٹیک نیوز لے کر آتے ہیں تو ساب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی نیوز جس کا ڈیٹا ہم نے کافی دنوں کے بعد اکٹھا کیا اور مختلف جنرل لیسٹ اور لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس ڈیٹے کو اکٹھا کیا اور ہم اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف لے کے آئے ہیں تو امرار خان کے اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا تھا جو کہ نکاح دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا اور اس نکاح کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور یہ دعویٰ کرنے والے نکاح خان نے بھی اپنی جو ہے خبر سنا دیا آئیے پہلے نکاح خان کے کچھ سوالات دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو مفتی محمد سعید خان نے یہ نکاح پڑھا تھا اور مفتی سعید خان کا کہنا ہے کہ امران خان نے مجھ سے دو ہزار اٹھارہ میں کنٹیکٹ کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ امران خان نے مجھے نکاح پڑھنے کے لیے کہا کیا تھا اور امران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ بشرا بی بی سے شادی کر لیں گے تو ان کا یہ عقیدہ ہے ان کا یہ مانا ہے ان کا یہ بلیو ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے گے تو اس بنا پر انہوں نے بشرا بی بی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا مفتی سعید خان کو بھلایا گیا اور سعید خان جب امران خان کے گھار پہنچے تو وہاں پر جی ایک عورت سامنے آئی اور جس کو بشرا بی بی کی بہن کہا گیا اور وہی بشرا بی بی کی والی وارث بنی اور اس نے سارا کچھ بتایا مفتی محمد سعید کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی جو بہنتی اس کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کی عدد بھی پوری ہو چکی ہے اس کے پاس جی امران خان نے نکاح شروع کرنے کے لیے کہا گیا اور نکاح چکی ہے یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو یہ نکاح پڑھ لیا گیا اور ایک ہی مہینے پاس مفتی محمد سعید کا کہنا ہے کہ فروری میں امران خان نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا اور امران خان کا کہنا تھا کہ جی ان کا دوبارہ نکاح کرایا جائے ان کا جو پہلا نکاح ہے وہ ویر قانونک ہے اور وہ حرام ہے اس کی ریزنز آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امران خان نے جو موقف میرے سامنے رکھا کہ امران خان کا کہنا تھا کہ جی بشرا بی بی کے جو پہلی طلاق ہوئی ہے وہ نومبر دو ہزار سترہ میں ہوئی ہے اگر اس کی عدد کی بات کی جائے تو تین مانت ہوتی ہے اگر نومبر میں طلاق ہوئی ہے تو نومبر دیسمبر اور جنوری میں تو نکاح ہو گیا ہے یعنی کہ ایک نکاح کی عدد پوری نہیں ہوئی اور دوسر نکاح اوپر آ گیا تو یقیناً آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ دو مانت بعد نکاح پڑھایا گیا اگر اس نکاح کی بات کی جائے تو اگر اس لیان سے دیکھا جائے تو امران خان کا یہ جو نکاح ہے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے تو اگر اس بات کی تصدیق کی جائے مفتی محمد سعید اس وقت خاموش رہے اس نے نہ ہی قانون کو آڑے ہاتھوں میں لیا اور نہ ہی کسی طرف جی کونٹیکٹ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت انہوں نے دوبارہ جو ہے دوسرا نکاح پڑھا دیا گیا ہے تاہم اتنا زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد اب دو ہزار تئیس میں عدالت میں امران خان کے خلاف جو ہے کیس کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امران خان کا جی غیر قانونی اور حرام طور پر نکاح ہے تو اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو مفتی محمد سعید کا بھی اس میں کافی زیادہ قصور ہے جب ان کے علم میں ہوا کہ امران خان نے غیر قانونی طور پر نکاح پڑھا تو دوسری مرتبہ کیوں نکاح پڑھا تھا اگر پڑھا بھی تھا تو کیا اس نے حکومت سے اجازت لی تھی کیا کسی قانون میں دیکھا تھا سب سے پہلے کر دیکھا جائے تو ہمارے مفتی یہی غلطی کرتے ہیں تصدیق نہیں کرتے اور کافی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ امران خان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مفتی محمد سعید اس وقت کی خاموش رہے اور پھر اچانک برس پڑھے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ امران خان کے خلاف کافی زیادہ سازش ہے اور اس سازش کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے تو یہ اس وقت ہے فیبریری دو ہزار اٹھارہ میں کیوں نہیں کہا گیا جب دو ہزار تئیس لگا تب جا کے عدالت میں ان کے خلاف کیس کیا گیا تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں نے جو تصدیق کیا جو میرے سامنے جو حالات سامنے آیا ہے تو میرے لیاز سے امران خان کے خلاف یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور امران خان کا نکاح کوئی الیگل نہیں ہے اگر الیگل بھی ہے تو اس میں اگر امران خان سزا کے حق دار ہے تو ان سے پہلے جو مفتی محمد سعید کو سزا دینی چاہیے یہ تھی ایک سٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹ وائز جو ہے سامنے رکھی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ کے ہوں کہ اور کوئی سوال ہے اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بھی خلل ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی لیکن ہم آپ کے سوال کے منتظر ہیں اگر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک اجازہ طلب کرتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ